ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھیت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں السلام علیکم آج ہم کچھ ویورز کی فرمائش پر سیر کریں گے سعودی عرب کی کیونکہ ہمارے پاکستان کے بعد سب سے زیادہ ویورز سعودی عرب میں مقیم ہیں یورپ کی کافی شاپ میں بیٹھا عبداللہ کافی پی رہا تھا عبداللہ کی برابر والی ٹیبل پر ایک آدمی اسے دیکھ رہا تھا عبداللہ اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھا اور اس سے پوچھا کیا مسلمان ہیں اس نے مسکرا کر جواب دیا نہیں میں جارڈن کا یہودی ہوں میں ربی ہوں اور پیرس میں اسلام پر پی ایڈی کر رہا ہوں عبداللہ نے پوچھا تم اسلام کے کس پہلو پر پی ایڈی کر رہے ہو وہ شرما گیا اور تھوڑی دیر سوچ کر بولا میں مسلمانوں کی شدت پسندی پر ریسرچ کر رہا ہوں عبداللہ نے پوچھا تمہاری ریسرچ کہاں تک پہنچی اس نے کافی کا لمبا سپ لیا اور بولا میری ریسرچ مکمل ہو چکی اور میں اب پیپر لکھ رہا ہوں عبداللہ نے پوچھا تمہاری ریسرچ کی فائنڈنگ کیا ہے اس نے لمبا سانس لیا داہیں بائن دیکھا گردن ہلائی اور آہستہ آواز میں بولا میں پانچ سال کی مسلسل ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں مسلمان اسلام سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کر دی یہ اسلام پر ہر قسم کا حملہ برداش کر جاتے ہیں یہ نبی کی ذات پر اٹھنے والی کوئی انگلی برداش نہیں کرتے یہ جواب عبداللہ کے لیے حران کھن تھا عبداللہ نے کافی کا مک میز پر رکھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا وہ بولا میری ریسرچ کے مطابق مسلمان جب بھی لڑے یہ جب بھی اٹھے اور یہ جب بھی لپکے اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی آپ خواہ ان کی مسجد پر قبضہ کر لیں آپ ان کی حکومتیں ختم کر دیں آپ قرآن مجید کی اشاعت پر پبندی لگا دیں یا آپ ان کا پورے کا پورا خاندان مار دیں یہ برداش کر جائیں گے لیکن آپ جو ہی ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام غلط لہجے میں لیں گے یہ تڑپ اٹھیں گے اور اس کے بعد آپ پہلوان ہو یا فیرون یہ آپ کے ساتھ ٹکرا جائیں گے عبداللہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا وہ بولا میری فائنڈنگ ہے جس دن مسلمانوں کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں رہے گی اس دن اسلام ختم ہو جائے گا چنانچہ اگر آپ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مسلمانوں کے دل سے ان کا رسول نکالنا ہوگا اس نے اس کے ساتھ ہی کافی کا مگ نیچے رکھا اپنے کپڑے کا تھیلہ اٹھایا کندے پر رکھا گڑبائے کہا اور اٹھ کر چلا گیا لیکن عبداللہ اس دن سے حقہ بکہ بیٹھا ہے عبداللہ اس کو اپنا محسن سمجھتا ہے کیونکہ عبداللہ اس سے ملقات سے پہلے تک صرف سماجی مسلمان تھا لیکن اس نے عبداللہ کو دو فکروں میں پورا اسلام سمجھا دیا عبداللہ جان گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اسلام کی روح ہے اور یہ روح جب تک قائم ہے اس وقت تک اسلام کا وجود بھی سلامت ہے جس دن یہ روح ختم ہو جائے گی اس دن ہم میں اور غیر مسلموں میں کوئی فرق نہیں رہے گا حجاز مقدس اس روح زمین پر مقدس ترین سرزمین ہے مکہ میں مسجد حرام اور مدینہ میں مسجد نبی ہے عبادت کا روح اگر مکہ ہے تو محبت کا روح مدینہ ہرمین سے ہمارا رشتہ جسم کا بھی ہے اور روح کا بھی ویڈیو کا بغیدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والوں سے یوٹیوب پر سپائیڈر بل چینل سبسکرائب کر لیں مملکت سعودی عرب جزیرہ نمارہ میں سب سے بڑا ملک ہے شمال مشرق میں اس کی سرحد اردن شمال میں عراق اور شمال مشرق میں قویت قطر اور بہرین ہیں مشرق میں متحدہ عرب امارات جنوب مشرق میں عمان جنوب میں یمن سے مل ہوئی ہیں جبکہ خلیل فارس اس کے شمال مشرق اور بہیرہ کلزم اس کے مغرم میں واقع ہے یہ ہرمین شریفین کی سرزمین کہلاتی ہے یہاں اسلام کے دو مقدس ترین مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ مجود ہیں سعودی ریاست کا ظہور تقریباً سترہ سو پچاس میں عرب کے وز سے شروع ہوا جب ایک مقامی سردار محمد بن سعود معروف اسلامی شخصیت اور محمد بن عبدالوحاب کے ساتھ مل کر ایک نئی سیاسی قوت کے طور پر ابرے اگلے ڈیڑھ سو سال میں آل سعود کی قسمت کا ستارہ طلوع و غروب ہوتا رہا جس کے دوران جزیرہ نمہ عرب پر تسلط کے لیے ان کے مصر، سلطنت عثمانیہ اور دگر عرب خاندانوں سے تصادم ہوئے بعد ازان سعودی ریاست کا بقاعدہ قیام شاہ عبدالعزیز سعود کے حدوں میں عمل میں آئے مارچ 1938 میں تیل کی دریافت نے ملک کو معاشی طور پر زبردست استقام مکشا اور مملکت میں خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا سعودی عرب کے پہلے بادشاہ عبدالعزیز ابن سعود کی اولاد کی حکمرانی ہے قرآن ملک کا آئین اور شریعت حکومت کی بنیاد ہے سعودی عرب میں آج بھی کئی اسلامی سزائیں نافذ ہیں ملک میں کوئی تسلیم شدہ سیاسی جماعت ہے نہ ہی انتخابات ہوتے ہیں البتہ 2005 میں مقامی انتخابات کا انقاد ہوا سعودی عرب دنیا بر میں مساجد اور قرآن اور اسلامی سینٹر کے قیام کے ذریعے اسلام کی ترویج کرتی ہے قانون سازی وزراء کی کونسل عمل میں لاتی ہے جو لازمی طور پر شریعت اسلامی سے مطابقت رکھتی ہو عدالت شریع نظام کی پابند ہیں جن کے قاضیوں کا تقرر عالی عدالتی کونسل کی سفارش پر بادشاہ حمل میں لاتا ہے سعودی بادشاہ خادمین حرمین شریفین کلاتے ہیں پوری دنیا میں سب سے خوبصورت قرآن مسجد ربی اور حرم شریف میں سننے کو ملتا ہے سعودی عرب کا رکبہ 21,49,690 مربع کلومیٹر ہے جو رکبے کے لحاظ سے دنیا کا باروہ بڑا ملک ہے سعودی عرب میں دنیا کی سب سے انچی بلڈنگ بنائی جاری ہے جس کی ہائٹ 3280 فیٹ ہو گئی یعنی ایک کلومیٹر مجودہ دنیا کی سب سے انچی بلڈنگ برج الخلیفہ کی ہائٹ 600 فیٹ ہے سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جس میں کوئی دریاں نہیں سعودی عرب میں دنیا کی سب سے خطرناک ڈرائوینگ کی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہزاروں اموات ہوتی ہیں دنیا کی سب سے مہنگی گاڑیاں جی ایم سی لیموزین ٹیکسیاں چلتی ہیں سعودی عرب میں گاڑیاں بہت سستی ہیں ریاض میں دنیا کی سب سے بڑی کیمل مارکیٹ ہیں سعودی عرب میں شادی کے تمام اخراجات لڑکا اٹھاتا ہے جھیز کا کوئی تصور نہیں ہے شادی کے بعد لڑکی لڑکا لگ گھر میں رہتے ہیں دو تین شادیاں کرنا عام رواج ہے ایک سٹوری پر ایک بیوی دوسری پر دوسری اور تیسری سٹوری پر تیسری بیوی ہے میرے ایک دوست کے مہمان اربی ان کے گھر میں آئے ان کی وائف اربن نے کہا جس پاکستانی سے پوچھو ایک بچہ دو بچہ ہمارے سعودیہ میں دس بچہ گیارہ بچہ گھر کی کسی تقریب میں ایک اونٹ کا پتہ بھی نہیں چلتا کدھر گیا سعودی عرب میں غیر ملکیوں کو خوش آمدید تو کہا جاتا ہے لیکن غیر ملکی خیالات کو نہیں اس پورے علاقے میں حقیقی تبدیلیاں صرف پچھلے پچاس سال میں آئی ہیں جب تیل سے ہونے والی آمدنی کی بدولت جہاں کے لوگوں کی قسمت میں پلٹا کھایا عوام شہری بودو باش کو اپنانے لگے سعودی عرب پاکستان کا سب سے بہترین دوست ملک ہے ہر مشکل کی گھڑی میں سعودی عرب نے پاکستان کی مدد کی سلاب ہو یا زلزلہ ہر دم پاکستان کے بڑے بھائی کی طرح ساتھ کھڑا ہوگا پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاکستانی سعودی عرب میں مقیم ہیں پاکستانی ہر سال تقریباً بھارہ سو ارب رپے سعودی عرب سے بھیجتے ہیں جو پوری دنیا میں پاکستان میں بھیجی جانے والی رقم سے زیادہ ہے جس سے پاکستان کے اٹھائیس لاکھ خاندانوں کا روزگار وابستہ ہے اور پاکستان کا شاید ہی کوئی خاندانوں جس کا کوئی عزیز سعودی عرب میں نہ ہو یا حج یا عمرہ کے لیے نہ گیا ہو آپ سعودی عرب کو پاکستان کا دوسرا گھر کہہ سکتے ہیں اس وقت سعودی عرب میں ایک کروڑ آٹھ لاکھ پچاس زار ایک سو بانوے غیر ملکی کام کریں جبکہ نوکریوں پر مجود سعودی باشندوں کی تداز صرف تیس لاکھ اٹھائیس ہزار نو سو پنتالیس ہیں جن میں سے تیس لاکھ بھارتی، ٹھائیس لاکھ پاکستانی، بائیس لاکھ مصری، چودہ لاکھ یمنی اور بارہ لاکھ بنگالی شامل ہیں باقی دوسرے ممالک کے باشندے ہیں سعودی عرب کے بانی عبدالبین سعود کی بائیس بیویاں تھیں ان میں سے سترہ بیویوں کے ہاں پنتالیس بیٹے پیدا ہوئے اور شاہی خان دان کے شہزادوں کی تداز سات ہزار سے بھی زائد ہو چکی ہے سعودی عرب میں قربانی کے دو سسٹم ہیں پہلا سسٹم لوگ منڈی جاتے ہیں قربانی کا جانور پسند کرتے ہیں عمرہ چھترے خریدتے ہیں یہ مہنگے ہوتے ہیں میڈل کلاس سودان کے بکرے خریدتی ہیں اور غربہ اسٹریلیا اور نیوری لینڈ کے بکرے خریدتے ہیں یا اونٹ میں حصہ ڈالتے ہیں حکومت نے ملک کے تمام شہروں قسموں دھیات میں جدید سلاٹر ہاؤس بنا رکھے ہیں پورے سعودی عرب میں سلاٹر ہاؤسز کے نرخ تیہ ہیں یہ بیس ریال لیتے ہیں اور آدھے گھنٹے میں بکرے یا اونٹ کی ساف ستری بوٹیاں گاہ کے حوالے کر دیتے ہیں سلاٹر ہاؤس کا درجہ حرارت اور صفائی مثالی ہوتی ہے آپ یقیناً جانتے ہیں جانوروں کا گوش چار سینٹی گریڈ سے اوپر یا نیچے دونوں حالتوں میں خراب ہو جاتے ہیں سعودی عرب کے سلاٹر ہاؤس کا درجہ حرارت چار سینٹی گریڈ ہوتا ہے چنانچہ گوش صحت مند اور فریش رہتا ہے عملہ گاہکوں کو گوش بقاعدہ پلاسٹک کے تھیلوں میں پیک کر کے دیتا ہے جانوروں کی علائشیں اور چربی سلاٹر ہاؤس میں تلف کر دیا جاتے ہیں جانوروں کی باقیات معاشرے کو خراب کرتی ہیں بیمار کرتی ہیں اور نہ ہی ان سے جھیلی گی اور کوکنگ آئل بنتا ہے دوسرا سسٹم سعودی عرب نے اسلامی بینک سے مل کر قربانی کی آن لین سرورت شروع کر دیا آن لین سرورت میں دنبے اور بکرے کی قیمت تیہ ہے آپ ایک سو بیس امریکی ڈالر بانوے یوروز چار سو پچاس ریال یا پھر تقریباً چودہ ہزار پاکستانی رپوں میں جانور خرید سکتے ہیں یہ جانور مختلف سلاٹر ہاؤسز میں موجود ہوتے ہیں جو ہی سارف کی رقم ٹرانسفر ہوتی ہے سلاٹر ہاؤسز وہ جانور زبا کر دیتے ہیں اور سارف کو قربانی کی آن لین اطلاع کر دی جاتی ہے جانور کی علاشیں سلاٹر ہاؤسز میں تلف ہو جاتی ہیں اور گوش جہاز کے ذریعے مختلف اسلامی ملکوں کے غربہ کو بید دیا جاتا ہے یہ سروس دو ہزار نو میں شروع ہوئی یہ اب تک ایک کروڑ چینویں لاک پچاس زار جانور قربان کر چکی پچھلے سال بھی سروس کے ذریعے ساڑھے سات لاکھ جانور کی قربانی ہوئی میں یہاں دبائی کی مثال بھی دوں گا دبائی حکومت نے المویشی کے نام سے ایک موبائل ایپ بنا رکھی ہے دبائی کے ہزاروں لوگ اس ایپ پر جانور پسند کرتے ہیں درقم ادا کرتے ہیں وہ جانور حکومت کے سلاٹر ہاؤس میں زبا کر دیا جاتے ہیں اور بات ختم دبائی حکومت عوام کو گھروں میں قربانی کے اجازت نہیں دیتی دبائی کا کوئی کساب اگر کسی گھر میں جانور زبا کرتا پکڑا جائے تو اسے دو ہزار درہم جرمانہ بھی ہوتے ہیں اور اس کا لیسنس بھی منصوب ہو جاتا ہے سعودی عرب کو انتظامی لحاظ سے تیرہ صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن کو عربی زبان میں مناطق کہتے ہیں سعودی عرب کے ولی اہد نے پانچ سو عرب ڈالر کی لاغت سے نیوم نامی منصوبے کا اعلان کیا ہے جس میں نیا شہر اور کاروباری زون تمیر کیا جائے گا جو ملک کے شمال مغربی علاقے میں چھبیس ہزار پانچ سو مربع کلومیٹر پر محید ہوگا یہ بحر اہمر کے ساحل اور اقابہ خلیج پر ایک پرکشش منزل ہوگا جو ایشیا افریقہ اور یورپ سے جوڑے گا بریدہ القسیم دنیا بر میں خجوروں کی پیداوار کا سب سے بڑا مرکز ہے اور بریدہ میں خجوروں کی سلانہ منڈی لگتی ہے جہاں پوری دنیا سے خاص کر عرب اور خلیج ممالک اپنی سال بھر کی ضروریات کے لیے خجوریں خریدتے ہیں آپ کو کوئی سعودی نہیں ملے گا جس کی جیب میں مسواگ گاڑی میں قرآن اور مسلح اور گھر میں خجور اور زیتون نہ ملے سعودیہ کی مشہور فاس فوڈ چین البیک ہے جس کا ہر کوئی دیوانہ ہے جہاں جب دیکھو لائنوں میں لگ کر کھانا ملتا ہے اس کی کامیابی کا راز ایک عالم نے فاش کیا اس کا مالک ہر ڈیل میں سے ایک ریال صدقہ دیتا تھا جب وہ فوت ہونے لگا تو اپنے بیٹوں کو صدقے کی وسیعت کی بیٹوں نے باپ سے بڑھ کر ہر ڈیل میں سے دو ریال صدقہ دینا شروع کر دیا جس سے لاکھوں غربہ و مساکین کا چولہ جلتا ہے اللہ نے انہیں رنگ لگا دیئے ہیں اب البیک کا کاروبار عرب کی دوسری ریاستوں تک وسیع ہو چکا ہے سعودی عرب میں سب سے زیادہ زمزم پیا جاتا ہے اور خجور کھائی جاتی ہے اور سعودیہ میں گہوہ پیا جاتا ہے اور خوبز کھایا جاتا ہے پاکستانیوں کے لئے دونوں چیزیں مشکل ہیں انہیں پھر اپنے وطن کی بڑی یاد آتی ہے ماں کے پراتھے باپ کی شفقت بہن کا لارڈ اور بھائیوں کا پیار اور اپنی بیوی بچوں کو یاد کر کے روتے ہیں سعودی عرب میں کزن میرش سے پہلے ٹیسٹ کروانا ضروری ہے ٹیسٹ پازٹیو آنے کی صورت میں شادی نہیں کرنے دی جاتی ریاض سعودی عرب کا دار الحکومت ہے مکہ و مدینہ میں مقامی عبادی کم ہے اور عمرہ حج کے لئے آنے والی حاجیوں کی تداز زیادہ ہے آپ کو ان مقامات مقدسہ میں دنیا کی ہر نعمت ملے گی مکہ و مدینہ کے دسترخوان دنیا کے سب سے بڑے دسترخوان ہیں جدہ دوسرا سب سے بڑا شہر حج عمرہ کے لئے دنیا بھار کے زائرین کی پہلی قیامگاہ اور بہیرہ کلزم کی بندرگاہ ہے دمام مشرقی صوبے کا دار الحکومت ہے اور تیسرا سب سے بڑا شہر ہے طائف مکہ کے قریب پہاڑی لکا جہاں کے انار دنیا بھار میں سب سے زیادہ میٹھے ہیں تبوک اردن کی سرحد کے قریب واقعہ شمال مغربی شہر ہے حفوف قدیم ساحلی نخلستانی اور تیل کے عظیم زخائر کا شہر ہے خمیس مشید مغربی عرب میں اسکری اور تربیتی مرکز ہے تومت الجندل جہاں میرا بڑی عمر گجر ہوتا ہے سعودی عرب کا موسم مجموعی طور پر شدید گرم اور خوشک ہے یہ دنیا کے ان چند علاقوں میں سے ایک ہے جہاں گرمیوں میں درجہ حرارت پچاس ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی آگے جانا معمول کی بات ہے موسم سرما میں بلند پہاڑی علاقوں میں کبھی کبار برف پڑ جاتی ہے تاہم مستقل بنیادوں پر برف نہیں ہوتی ابحاصل سب سے تھنڈا علاقہ ہے موسم سرما کا اوس درجہ حرارت 8 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے موسم گرمہ میں اوس درجہ حرارت 27 سے 43 سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے وسط سہرائی علاقوں میں گرمیوں میں بھی رات کے وقت موسم سرد ہوتا ہے سعودی عرب میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں تاہم کبھی کبار مسلح دار بارش سے وادیوں میں زبردست سلاب آ جاتے ہیں دارالحکومر ریاض میں سلانہ بارش 100 میلی میٹر یعنی 4 انچ ہے جو جنوری سے میئی کے درمیان ہوتی ہے جدہ میں نومبر اور جنوری کے درمیان 54 میلی میٹر یعنی 2 شرع ایک انچ بارش ہوتی ہے سعودی عرب کی عبادی 3 کروڑ 35 لاکھ کے قریب ہے سعودی عرب عبادی کے لحاظ سے 41 نمبر پر آتا ہے تقریباً 80 فیصد سعودی بشندے نسلی طور پر عرب ہیں مزید براں چند جنوبی اور مشرقی افریقی نسل سے بھی تعلق رکھتے ہیں سعودی عرب کا سب سے مقبول کھیل فٹبال ہے سعودی عرب گرمائی اولمپکس، والی بال، بسکٹ بال اور دیگر کھیلوں میں عالمی سطح کے ٹورنمنٹس میں شرکت کرتا ہے قومی فٹبال مسلسل چار مرتبہ ورلڈ کپ اور چھ مرتبہ ایشین کپ کے لیے کوالیفائی کرنے کے باعث عالمی سطح پر جانی جاتی ہے سعودی عرب تین مرتبہ ایشین چیمپئن رہ چکا ہے اور دو مرتبہ فینل میں شکست کھا گیا تھا سعودی عرب کے چند معروف فٹبال کھلاریوں میں ماجد عبداللہ، سامی الجابر اور یاسر کہتانی شامل ہیں سعودی ثقافت کی بنیاد مذہب اسلام ہے اسلام میں شراب نوشی اور سور کے گوشت کے استعمال کی سکتی سے ممانعت ہے اس پر سعودی عرب میں سکتی سے عمل درامت کیا جاتا ہے سعودی روٹی خوبص کا تقریباً تمام کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے بھنی ہوئی بھیڑ، مرگی، فلافل، شورمہ اور فول بھی دیگر مشہور کھانوں میں شامل ہیں کیفے لے رہے ہیں بغیر دودھ کی سیاہ عربی چائے کا استعمال ہر جگہ کیا جاتا ہے سعودی عرب کا لباس ماضی اور اسلام سے تعلق کا عقاس ہے روائیتی طور پر مرد ٹکنے تک کی لمبائی کی اونی یا سوتی کمیز پہنتیں جو سوب کہلاتی ہے جس کے ساتھ سر پر شماغ یا غوترہ کا استعمال کیا جاتا ہے عورتوں کا لباس قبائلی موتیوں، سکوں، دھاتی دھاگوں اور دیگر اشیاء سے مزین ہوتا ہے سعودی خواتین گھر سے باہر عبایا اور نکاب کا استعمال کرتی ہیں سعودی عرب کی معروف ترین لوگ رسم کومی رکس ارضہ ہے تلواروں کے ساتھ کیا جانے والا یہ رکس قدیم بدوی روایات کا حصہ ہے حجاز کی السحبہ لوگ مسیقی کی جڑیں کرون وسطہ کے عرب اندلس سے جا ملتی ہیں سعودی عرب میں دو پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا دنیا کا سب سے بڑا اجائب گھر دنیا کا سب سے بڑا اوپن اجائب گھر ہے ظہور اسلام سے قبل عباد اس وادی کے باسی پہاڑیوں کو تراش کر مقبرے اور گھر بناتے تھے اور پھر ان کی سجاوٹ کے لیے نقش و نگار اور قدیم ترین زبان میں خطاتی کرتے تھے مدینہ منورہ سے ساڑھے تین سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ مدائن سالے نامی پہلی صدی کے ان اثار قدیمہ میں ایک سو اکتیس پتھروں اور چٹانوں کو تراش کر بنائے گئے گھر موجود ہیں اس شہر خموشاں کو دیکھ کر ماہرین نے انتاظہ لگایا ہے یہاں کی عبادی اس وقت چار پانچ لاکھے قریب ہو یونیسکو نے اس مقام کو سعودی عرب کا عالمی ورثہ قرار دیا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا اوپن میوزیم بھی ہے انسان اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی والدین کی خوشنودی عزت و احترام کے لیے وقف کر دے تو ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں جو ان عظیم ہستیوں سے بھی بدسلوکی کر بیٹھتے ہیں سعودی سپریم جسٹس کونسل نے عدالتوں کو ایک سرکولر جاری کیا ہے جس کے مطابق والدین پر تشدد یا ان کی حتق کے مرتقب ہونے والوں کو ایک مقررہ عرصے تک کبریں کھودنے اور مردیں نہلانے کی سدا دی جائے گی سعودی معاشرہ سختی تھے اپنی روایات کا پابند رہنے والا ملک ہے یہ بات بھی آیاں ہے سعودی آلہ ترین جمالیاتی ذوق رکھتے ہیں اور اس معاملے میں ان کی جدت پسندی کسی سے ڈکی چھوپی نہیں یہاں وہ غیر ملکی انتہائی اترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں جو خود سعودیوں کی روایت پسندی پر کوئی ضرب نہ لگائیں تاہم جدت اور روایت کی کشم کش ریاض شہر میں زیادہ واضح نظر آتی ہے جو مملکت کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے دیکھا جائے تو یہ شہر نہ صرف شاہی خاندان بلکہ تمام تر سعودی روایات کا مضبوط ترین قلعہ ہے سعودی عرب کے محکمہ شماریات نے دلچسپ آداد و شمار جاری کی ہیں ان کے مطابق ہر سو شادی شدہ خواتین میں سے چھالیس فیصد کی شادی بیس سال سے کم عمر میں ہوئی تھی سعودی عرب میں مرندوں کی شادی کرنے کی عوست عمر پچیس سال اور تین ماہ ہے سعودی عرب میں غیر شادی شدہ خواتین کی شرع کا تناسب دس شریعت تین فیصد ہے اس کا یہ مطلب ہے پندرہ یا اس سے زیادہ عمر کی ہر دس لڑکیوں یا عورتوں میں سے ایک ایسی ہوتی ہے جو بتیس سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہے مگر اس کی شادی نہیں ہوتی اور وہ کمواری ہی رہ جاتی ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنے رائے کا اظہار کریں مجھے تھی اجازت پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ فی امان اللہ پاکستان زندہ بار